اسلام علیکم ناظرین آج میں ایک نئے ویلوگ کے ساتھ آئی ہوں میں ایک گاؤں میں آج آئی ہوں یہاں کی صبح مارننگ دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں سورج نکلا ہے صبح کے پانچ بجے ہیں بہت زبردست ویو ہے آپ کو میں شیئر کرنا چاہی تھی کہ آپ لوگ کو دکھاؤں یہ دیکھیں یہاں ہم لوگ زمینوں پہ موجود ہیں اور کھلا موسم ہے تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی ہے دھن بھی ہے ساتھ میں اور آپ کو سامنے کچھ درق نظر آ رہے ہوں گے یہ دیکھیں زمینیں ہیں یہاں پر دور دور یہاں پر گندم لگی ہوئی ہے اور آگے بھی تیاری ہو رہی ہے زمینوں کی بننے کی یہ دیکھیں سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوگا پانی یہاں سے پانی بہتا ہے جو زمینوں میں جاتا ہے یہاں سے اور وہ دیکھیں سورج آپ کو نظر آ رہا ہوگا نکلتا ہوا صبح کی تھنڈی تھنڈی ہوا اور سورج کی کرنے زبردست ویو ہمیں دکھا رہی ہے میں نے مجھے یہ ویو بہت اچھا لگا تو میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں اور یہاں میں نے وقت گزارا دوپیر میں نے گزاری بہت مزہ آیا صبح کا ٹائم بہت اچھا لگا یہاں دیکھیں یہاں سرسو لگانے کی زمین تیار ہوئی ہے یہاں سرسو لگے گی اور یہ دیکھیں درخت سارے یہ آم کے درختیں گاڑی سامنے ہماری کھڑی ہے اور یہ دیکھیں آم کے درخت آپ کو نظر آ رہے ہوں گے آم کے سیزن میں بھی آپ لوگوں کو ضرور میں یہاں کا باغات دکھاؤں گی آپ لوگوں کو بہت زبردست صبح کا دیکھ کے آنکھوں کو تھنڈا محسوس ہوتی ہے جب آپ لوگ یہاں پر خود آئیں گے آپ لوگ کو پتا چلے گا یہ دیکھیں یہاں پر پانی جا رہا ہے نہر کے تھنڈا تھنڈا یہ پانی ہے نہر کا فصلوں میں جاتا ہے اور سامنے سے آپ کو سورج کی کرن نظر آ رہی ہوگی یہ ابھی صبح کے ساڑھے چھے بجے ہیں یہ دیکھیں سامنے سورج آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور درخت ہیں ساتھ سارا میں نے یہاں پر view یہ بنایا ہے اپنے ساتھ موبائل میں کیت کی ہے تاکہ آپ لوگوں کو اس میں دکھاؤں تاکہ آپ لوگ کو بتاؤں یہ دیکھیں آہستہ آہستہ روشنی ہوتی جلی جا رہی ہے زمینیں آپ کو نظر کلیر آ رہی ہے پانی آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہاں پر tube well کے through یہاں پر سارے میں پانی جاتا ہے یہ دیکھیں سامنے آم کا درخت آپ کو نظر آ رہے ہوں گے جگہ جگہ یہاں پر کافی سارے درخت ہیں اور تازی ہوا ہے اور اکثر یہاں پر ہم آتے چاہتے رہتے ہیں آپ لوگ بھی کوشش کیا کریں کچھ دن ایسی جگہوں پر گزارے ہیں جو آپ لوگوں کو اچھی انوارمنٹ ملے یہ دیکھیں پانی آپ لوگ کو نظر آ رہا ہوگا یہ neat and clean صاف سترہ یہ یہاں پر جانور بھی اس سے پانی لیتے ہیں زمینوں پر بھی یہ پانی جاتا ہے یہ دیکھیں ابھی پانی ماشاءاللہ سے بہت ہے آپ کو پتا تھا بارشوں کے بعد فصلیں بہت نقصان ہوئی ہیں پر اب الحمدلللہ اللہ کا کرم ہے کہ یہاں پر کام سٹارٹ ہوا ہے زمینوں سے پانی نکلا ہے میں نے آپ کو کچھ view دکھائے بھی تھے کہ زمین میں کافی پانی تھا پر اب الحمدلللہ یہ دیکھیں سامنے نہر ہے گی یہاں پر یہ سورج بھی آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا پلیز میں آپ لوگوں کو یہی کہتی ہوں کہ ہمارے ساتھ کوپریٹ کیا کریں میری ویڈیو کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو پیس کرنا لوگوں نے بنائی اور یہ دیکھیں لکڑی پہ بنا رہے ہیں لکڑی پہ جو یہ لوگ کھانا بناتے ہیں بہت لذیذ کھانا ہوتا ہے یہ دیکھیں شاید میرا خیال سے پہلے نینے پیاس ڈالی ہے ہم لوگوں کے لیے یہ آج سبزی بنا رہے ہیں اور آپ لوگ کو پتہ ہے گاؤں میں زیادہ تر سبزی شوق سے کھاتے ہیں اور یہ آرام سے یہاں پر لکڑی پہ کھانا بنا لیتے ہیں جو ہم لوگ اکثر عورتیں خواتین بنا نہیں سکتے پسند نہیں کرتے کہ ہم نہیں بنا سکتے پر یہاں یہ لوگ بہت ایزی لی بنا لیتے ہیں ہر چیز تو میں نے کہا یہ چیز آپ لوگوں کو بھی دکھاؤں کہ یہ لوگ صرف میٹوں پہ رکھ کے دیکھ رہے ہیں آپ سبزی تیار کر رہے ہیں دوسرا ہمارا بندہ ہے وہ لکڑیاں لگا رہا ہے اور یہ دیکھیں پیاز دیکھیں زبردست آئل میں گولڈن ہو چکی ہے آپ لوگ کو نظر آرہا ہوگا اسی طریقے سے یہ لوگ درختوں سے لکڑی توڑتے ہیں سکھاتے ہیں اور اپنی مدد خود کھانا بناتے ہیں تیاری کرتے ہیں اور شہر کے کھانوں سے لاکھ درجے یہ کھانا بہت زبردست ہوتا ہے سبزی تازی ان کے گاؤں کی ہوتی ہے یہ لوگ لے کے آتے ہیں یہ دیکھیں گوبی یہ ان کے زمینوں کی ہی ہے یہ لوگ پریش سبزی یوز کرتے ہیں اور یہ لوگ اپنی خود سبزی کٹنگ مٹنگ ساری کی ہے یہ مہمانوں کا بہت خاص خیال ربتے ہیں اور ان کے لیے کھانا بنانا میتھا ہر طریقے کے لوازمات یہ لوگ تیار کرتے ہیں یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اپنی محنق خود یہ لوگ کرتے ہیں اور لکڑی آپ بارابر میں نظر آ رہی ہوگی لکڑی تیار رکھی ہوئی ہے جب ضرورت پڑتی ہے یہ لوگ کھانا تیار کرتے ہیں اسی لیے میں نے کہا آپ لوگ کو بھی کہوں آپ لوگ بھی ایسی جگہوں پہ جائیں تاکہ آپ لوگ کو بھی پتہ چلے کہ یہ لوگ کیسے وقت گزارتے ہیں یہ دیکھیں ٹیماتر فریش آپ کو نظر آ رہے ہوں گے ٹیماتر لے کے آئے بھائی ہمارے اور یہاں پر یہ لے کے آئے ہیں ہری مرچیں اب اس میں میرا خیال سے یہ ٹیماتر ریٹ کریں گے اور ہری مرچیں یہ بھی فریش ان کے زمین کے ہیں ماشاء اللہ سے آرام سے یہ ایزی لگ کھانا لکڑی پہ تیار کر لیتے ہیں ساری چیزیں یہ دیکھیں یہ ٹندہ کونڈی میں لسن اور ادرگ لسن اور ادرگ یہ دونوں چیزیں اس میں کوٹ کے ڈالی ہیں اور ساتھ میں یہ اچھی طریقے سے مکس کر رہے یہ آپ کو نظر آرہ ہوگا اسی طریقے سے اور یہ گوبی ہماری ان کی تیار ہو رہی ہے اور یہ یہ پر اور ساتھ میں نینے ہمارے لیے میٹھا بھی تیار کیا تھا جو میں نے آپ لوگوں کو آگے چل کے دکھاؤں گی روٹیاں دوسری طرف ہماری تیار ہو رہی ہیں یہ دیکھیں شید مسالہ ڈال رہے ہیں یہ دیکھیں لال مرش شید ڈال رہے ہیں یہ یہ بھی ان کی زمین کی ہے پسی بھی تو یہ لوگ تھیلیوں میں بنا کے رکھتے ہیں ہاتھ کے ہاتھ بلکل ایکوریٹ سارے مسالے ہوتے ہیں ان لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کون سی چیز کتنی کونٹیٹی میں دلنی ہے اور یہ نمک ڈال لے ہیں ماشاء اللہ سبزیوں میں زائقہ بہت ہوتا ہے آپ لوگ ان کے ساتھ بیٹھ کے یہاں پر کھانا کھائیں یہ لوگ بہت پسند کرتے ہیں ہمارے زمینوں پر شہر کے لوگ آئے ہیں پسند کر رہے ہیں ہمارے ہاتھ کھانا کھا رہے ہیں تو اکثر ہم لوگ بھی یہاں پر جاتے ہیں تو آپ لوگ بھی جائیں تاکہ آپ لوگ کو پتہ چلے گاؤں کی لائف کیسی ہے یہ دیکھیں بلکل گو بھی ہماری ان کی تیار ہو چکی ہے یہ دیکھیں زبردست قسم کی اور آج ان لوگ نے یہاں پر شہد کا چھتہ توڑا تھا یہ دیکھیں یہ بندہ اپنے ہاتھوں سے خود نکال رہا ہے شہد کا اس میں سے یہ دیکھیں یہ کھاڑا ہے اس کو نچھوڑتے ہیں تو اس میں سے شہد نکال تا یہ دیکھیں آپ کو نظر بھی آرہا ہوگا فریش فریش شہد آج ان لوگ نے ہماری روٹی میں لگانی کے لیے یہ توڑا ہے اور یہ شہد ہم لوگ کو لگا کے دیں گے آپ یہ دیکھیں زبردست قسم کا تازہ اور فریش شہد آپ کو نکلتا نظر آرہا ہے سائید میں یہ دیکھیں آپ کو دکھا رہے ہیں اور آپ اس کو پریز بھی کریں گے اس میں سے اور شہد نکلے گا زبردست یہ فائدہ من بھی کوئی ملاوٹ کوئی مال کرتے جب ہی تو اتنے ماشاء اللہ سے طاقت ور ہوتے ساری سبزیاں ساری چیزیں سب فریش کھاتے ہیں ہم شہروں میں جو چیزیں یوز کرتے ہیں سب ایسے ہی ہیں ملاوٹ زیادہ یہ دیکھیں یہ پریس کر رہے تو اس میں شہد نکل رہے یہ دیکھیں آپ لوگ نے کبھی دیکھا ہوگا اس طریقے سے یہ دیکھیں جب ہی میں نے کہ آپ کے ساتھ یہ شیئر کر ہوں یہ یہ دیکھیں اب یہ چھوٹا چھتہ تھا جس سے کم یہ شہد نکلا ہے یہ دیکھیں یہ شہد آپ کو نکلا نظر آرہ ہوگا یہ دیکھیں اس میں ساتھ میں کانٹے میٹھے میں دیکھتے کیا بنایا میٹھے میں یہ آج کڑھائی چڑھائی چھوٹی لائچی اچھ یہ ہمارے لئے بنا رہے ہیں سوژی کا حلوہ میٹھے میں یہ تیار کر رہے ہیں لکڑی بھائی جلا رہے ہیں چھوٹی لائچی گرم کر رہے ہیں دیکھیں دو ساتھ چل بھی رہا ہے اور آج جل رہی ہے اب انہیں سوژی اٹ کی سوژی اچھی طریقے سے بھونے گے یہ دیکھ رہے ہیں آپ انہیں ایک کڑھائی لی ہوئی ہے اور اس طریقے سے یہ آرام سے بنا لیتے ہیں اور یہ یقین جانے لکڑیوں کے اوپر پکاوا کھانا اور یہ میتھا لا جواب بہت زبردست سوژی بنتی ہے اس کا حلوہ تیار ہوتا ہے لا جواب یہ آپ دیکھیں اچھی طریقے سوژی بھون چکی ہے اور آپ لوگ کو پھر میں بولوں گی میں لوگ کے ساتھ جو میں جہاں جاتی ہوں میں وہاں کی view آپ لوگ کو دکھانا چاہتی ہوں اس لیے کہ میں کوئی چیز سب چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں یہ دیکھیں بھائی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے تو یہ ہی چاہتی ہوں کہ آپ لوگ بھی میرے ساتھ کوپریٹ کریں آپ لوگ میری ویڈیو کو دیکھا کریں اور سبسکرائب کرنا نہ نہ بھولیں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ ضرور دیں اور نہ پسند آئے تو unsubscribe بھی کر دیں کوئی پرابلم نہیں ہے مجھے بہت خوشی ہوگی پر آپ لوگ دیکھیں گے تو اسی لئے میں چاہتی ہوں آپ لوگ میری ویڈیو ساتھ دیکھیں مجھے پسند کرتے ہیں بہت شکریہ اور بھی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی نئی ویڈیو کے ساتھ پھر انشاءاللہ آپ سے ملوں گی جی آن اوکے پھر ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ